بات ہمیں سنا رہے تھے پیغام پہنچا رہے تھے اللہ مفتی صاحب کے علم میں عمل میں برکتیں نصیب فرمائے پس ایک ہی بات کرتے ہیں اور پھر میں مائی کا اپنے اگلے مہمان کے حوالے کرنے لگا ہوں بابا فرید کوٹ مٹھن والے ان کی بارگاہ میں کچھ جوان آئے اور وہ پوچھتے ہیں بابا جی عید کا چاند نظر آگیا ہے آپ نے کوئی نہیں دیکھا ان کی طرف توجہ ہے آپ کی آجی جمیل اختر صاحب تشریف لے کے آئے ویلکم کہتا ہوں جوان پوچھتے ہیں بابا جی عید کا چاند نظر آیا آپ نے کوئی نہیں دیکھا ان کی طرف دوسری مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا ہے بابا جی عید کا چاند نظر آگیا آپ نے پھر بھی کوئی نہیں دیکھا تیسری دفعہ وہ جوان پوچھتے ہیں بابا جی بتانا ہے تو بتائیں نہیں تو ہم پھر واپس جائیں تو بابا جی نے ایسے سر اٹھایا توجہ ادھر سر اٹھایا آپ فرماتے ہیں تم لوگ کس چیز کو عید سمجھتے ہو جب باپ اپنے بیٹے کے ساتھ نہ مل سکے تم اسے عید کہتے ہو جب بھائی اپنے بھائی کے ساتھ گلے نہ مل سکے تم اسے عید کہتے ہو ہم ملاد کی محفل سے اٹھ کے جائیں باپ کا مو اس طرف ہو بیٹے کا اس طرف ہو ایک دوسرے سے بلائے نہیں آپ فرماتے تم اسے عید کہتے ہو جب بیٹا اپنے ماں کے قدموں کو نہ چوم سکے تم اسے عید کہتے ہو جب بھائی اپنی بہن کے سر پہ آتھ نہ رکھ سکے تم اسے عید کہتے ہو آپ فرماتے ہیں اگر تم فرید سے سوال کر رہے ہو عید کا چاند نظر آ گیا تو بابا فرید کہتا ہے کہ اگر روزانہ ایک خاندان کے لوگ ایک چولے پہ ایک دسترخان پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں فرید کے نزدیک روزانہ عید ہوتی ہے آج بز میں مصطفیٰ سے اٹھ کے جاؤ جو جو ناراض ہیں آج دل کھول کے نا ان سے معافی مانگو پوچھیں کہ یار پہلے تو کبھی نہیں ایسے کیا بتاؤ یار آج اس میلاد والے محفل میلاد والے آقا کی محفل سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے اگر بات سمجھ آئی ہے تو پھر کہیں سبحان اللہ یہ آپ کو چمکتے دمکتے چہرے نظر آئے ہیں سٹیج کی اوپر میں کہتا ہوں یہ ہماری اپنی چمک نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وجود آدم علیہ السلام کا تھا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود حضرت نو علیہ السلام کا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود جناب شیس علیہ السلام کا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود حضرت یونس علیہ السلام کا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود صداقت کے تاجدار جناب صدیق اکبر کا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود عدالت کے تاجدار جنابِ عمر کا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود سخاوت کے بادشاہ جنابِ عثمان کا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود حیدرِ کررار شیرِ خدا کا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود حضرت مہین الدین چشتی اجمیری کا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود لاہور کی دھرتی بے داتا علی حجویری کا چمک میرے مصطفیٰ کی وجود بھیرا شریف کی سرزمین پہ زیاؤل امت کا چمک میرے مصطفیٰ کی میں یہاں پہنچا ہی تھا میرے آلہ حضرت بول اٹھے کہ تُو کس کس کا نام لے گا یوں کیوں نہیں کہتا چمک تُجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے احباب انہی محبتوں کی گھڑیوں میں میں دعوتِ ناد دے رہا ہوں عظیم صلاخانِ رسول ناد پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے میری مراد فخر اہلِ سنت عظیم مدہِ رسول جناب قاری شاہد حسین قادری صاحب سٹیپ اتشیف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں پارگاہِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچاور فرمائیں نعرِ تکبیر ایسے نا جیسے مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے نعرِ تکبیر حقیق نعرِ حیدری آمدِ مصطفیٰ ماشاءاللہ اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن محترم السلام علیکم محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور آقا کی سنا خانی دراصل عبادت ہے ہمنات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں بڑی خوش نشیبی ہم سب کی کہ آج ایک دفعہ پھر ہم سب کو ذکرِ مصطفیٰ کرنے کا موقع ملا اور میرے محترمی و مکرمی ہمارے چاہنے والے آج جمیل صاحب تلہ گنگ سے مجھے بھی آپ کا حکم ہوا میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زفر وال سے آٹھ دس گھنٹے کا سفر کر کے میں آپ تک پہنچا ہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے علماء اکرام کہ آپ زیارت کر رہے ہیں سٹیج کا حسن ہے ایسے درود پاک پڑھیں حضور کی بارگاہ میں کہ حضور ہم پہ راضی ہو جائیں اللہ کریم آپ کے زوج کو سلامت رکھیں ایک آتھ کھڑا کرنا درود پاک تاکہ زوج دبالہ ہو جائے ماشاءاللہ ایک سجاہ آتھ کھڑا کر کے ایک باری درود پاک کچھ ہی آواز نہ لیں صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ 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 ایک تفاہ پھر پڑھنے ہیں صلی اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ پڑھئے و سلم علیہ کا یاد مکتصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے اور وہ مجھے رکھتے ہیں نگاہوں میں وہ مجھے رکھتے ہیں نگاہوں میں ورنہ میری کیا زندگانی ہے پڑھے یار صلی اللہ علیہ کا یاد اس کی ریپیٹ کھولیں مائیک آواز کھولیں و سلم علیہ ایک بڑی تاری نات وہاں سے آغاز کروں گا ہشاءاللہ سب ملکے پڑھیں گے آہ 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام سلام علیکہ ہاتھ کھڑا کرنے یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام 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 علیکہ حاتھ ہڑا کرنے یا نبی اس کی ریپیٹ کھولیں ذرا ریپیٹ کھولیں یا رسول اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بلندہ آزمال کہہ دیو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سارے نبی آن دا نبی سارے نبی آن دا نبی تو امام سوڑے آن سارے نبی آن دا نبی تو امام سوڑے آن لکھاں تیرے دے درود تے سلام سوڑے آن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ خدا دی قسم ٹھانٹ بھائگی ہے ایڈی محبت رہاں تجھ پڑھ رہے ہو تو سون رہے ہو ایک باری فیرہ کو سوڑھان اللہ ان میرے نال سارے ایک باری کنے ہیں یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پہہلا شیئر ایک بڑ ہے پہلا فیرہ پہلا فیرہ تیرے صدقے جہان سارا بنیا مدینے والے آقا تیرے صدقے تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جہان کسے نا مقام سونیا پایا تیرے جہان کسے نا مقام سونیا لکا تیرے درود تے نا مقام سونیا دینے والے آقا تیرے ورگا تیرے ورگا حبیب دس کھیڑائے اے نا رب دے قریب دس کھیڑائے اے نا رب دے قریب دس کھیڑائے تیرے ہو جہان کسے نا رب دس کھیڑائے سونیا یا نبی سلام علیکہ اے نا رب دس کھیڑائے سلام علیکہ اللہ آپ کو برکت دیں ماشاءاللہ سون بھی بہت اچھا ہے پیارہ ہے اس کی تھوڑی تپیر کھل دیں تاکہ مجھے پڑنے میں آسانی ہو جائے باقی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ پھرے ساتھ ساتھ سے لیں ریپیٹ اس کی کھول باقی اللہ آپ کو برکت دیں حضور کی آمد آمد ہے تو اس حوالے سے تو کی نشاہت کر رہوں آمد آمد پھر مہکے بہارائی میں مازد سے اس کی ریپیٹ کھول لیتے گا آپ نے جیسے پہلے تعلائیں کر دیں یہ سمجھ نہیں آئی گا یہ پہلے سے خراب ہو گیا اللہ آپ کو برکت دیں بڑی محبت سے آپ چلا رہے تھے ایسی کر دیں ایک خیال سے آپ کو نہیں پتا باقی اللہ کریم آپ کو برکت دیں بڑی پیاری نات میں اس کی چند شہر پیش کر رہوں آہ فھل مہکے بہارائی غلء زار distribu comport پھل مہگے بہار آئی گل زارہ دگل پڑ گئی پھل مہگے بہار آئی گل زارہ دگل پڑ گئی سرکار جدوائے گناہ گارہ دگل پڑ گئی سرکار جدوائے گناہ گارہ دگل پڑ گئی گل پڑ گئی گناہ گارہ دگل پڑ گئی گل پڑ گئی گناہ گارہ دگل پڑ گئی ساڑی عیب چھپا ون لئی امت بخش وان لئی سبحان اللہ ساڑی عیب چھپا ون لئی امت بخش وان لئی ساڑی عیب چھپا ون لئی امت بخش وان لئی جتے روندے رہے آقا او ناگارہ دگل پڑ گئی جتے روندے رہے آقا او ناگارہ دگل پڑ گئی سرکار جدوائے گناہ گارہ سرکار جدوائے گناہ گارہ دگل پڑ گئی بھو بکرو یومر یسمان حیدر شیر یزدہ بھو بکرو عمر یسمان حیدر شیر یزدہ بھو بکرو عمر یسمان بھو بکرو عمر یسمان حیدر شیر یزدہ بھو بکرو عمر سرکار دے لڑناکے م方法 او ناگارہ دگل پڑ گئی سرکار دے لڑناکے م سرکار دے لڑناکے سرکار جتوں آئے بگل بڑھ گئی گل بڑھ گئی اونچہی ذرا سبحان اللہ کہہ لیں ایک بڑی پیاری نات شجر مصطفیٰ وہ اندر آن دے ہی منو فرمائش کیتی دوستان جی بالکل ادھے میں دو تین شیر پیش کرنے کھوش کر رہے ہیں سوڑا تیرا شجرہ ہاتھ کھڑا کرنے پہنے سوان لاؤچی کہنے سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ دعوائے سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ دعوائے اوشاکاندار حاشمی دلدارہ دلال پاکاندار سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ حاجی چمیل صاحب توجہ چاہ رہے ہیں رب قرم کمائے نے ناز ابو طالب تیرے دیری اٹھائے نے آقا تیرے دیر اٹھائے نے سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ آقا سوڑا تیرا شجرہ علماء اکرام بیٹھے ہیں قبلہ پیر صاحب دعا لینواز سے شیر میں پیش کرنا ہے انشاءاللہ پیرانوں میں دعا مل جانی ہے اسی مجھے سمان اللہ کہنے تاکہ تاڑی بھی آدھوی ہو جائیں آہ تیرے در جئی تھا کوئی نہیں تیرے در جئی تھا کوئی نہیں پاپ ویلا سانی تیری ماں جئی ماں کوئی نہیں آقا تیری ماں جئی ماں کوئی نہیں سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا حضورتی ہمیں جانواز سے ایک ہاتھ کھڑا کرو سارے تیرے در جئی تھا کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کرنا ہے باپ ویلا سانی تیری ماں جئی ماں کوئی نہیں آقا تیری ماں جئی ماں کوئی نہیں سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ آقا سوڑا تیرا سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ آقا سوڑا تیرا شجرہ آقا سوڑا تیرا شجرہ آقا 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 اس کی بیس کم کریں پانجتن دیم گرانے دا چلدائے صدا لنگے پانجتن دیم گرانے دا بندہائے خدا صدقاء پانجتن دیم گرانے دا بندہائے خدا صدقاء پانجتن دیم گرانے دا خیرات بھی دین دینے بڑی توجہ رکھنا پانجتن دیم گرانے دا خیرات بھی دین دینے نہ لے کر دے دعا پانجتن دینے نہ لے کر دے دعا پانجتن دینے 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 سو رب دینے بنا دین دینے سلطان زمان دار سو رب دینے بنا دین دینے سو رب دینے پانجتن دینے سو رب دینے پانجتن 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 دینے گرانے دار حضور دی آمد ہوئی پنڈ دیاں دائیاں انہوں نے پوچھا کہ لال تیسی بھی لے کیایاں امہ حلیمہ نو جڑا تون لال لے کیا یوکی میں رہ گئے او کنہ کو سوڑے ہیں امہ حلیمہ نے جڑا جواب دیتا او شاعر نے جڑے دو شیر میں بڑیاں سماتا نہیں رذر کر رہے ہیں امہ امہ کی پوچھ دے سبان اللہ چاہیے دیا کی پوچھے دے سادیاں دائیاں دو جگہ دا سلطان لے آئیاں دو جگہ دا سلطان لے آئیاں سینے میں لاکے نو چمدی پھیراں نیے دے جے آئی کوئی بینہ نیے دے جے آئی کوئی بینہ جنہوں شاکے ہونا بولے جنہوں پاکے ہاتھ کھڑا کرے سجا کہہ دے یار نیے دے جے آئی کوئی بینہ 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 نیئے دے جیئا کوئی دینا نیئے دے جیئا کوئی دینا رات 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 کہ جتن تو میرے پیڑے آئے رب نے میرا وقت جگہ آئے چتڑ تو میرے بیڑے آئے رب نے میرا بخت جگائے دل دا سہارا لگ دے بیڑا ہی پیارا لگ دے کہتا ہے جدو میں نو ہس ہس کے ماں نیے دے جے اکوئی بینا 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 ہمہ کہل گئی کہ اے جے اکل دا پیار بھی کوئی نہیں اے دے جے اکوئی بینا صدقے تے واری جاما ساری دی ساری جاما صدقے تے واری جاما ساری دی ساری جاما نیے دے جے اکوئی بینا 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 کہیں نیے دے جے اکوئی بینا تے رہے جے اکوئی بینا تے رہے جے اکوئی بینا تے رہے جے اکوئی بینا نظر کرم دی نظر کرم دی تاک کہ میرے سونے تے رہے جے اکوئی بینا بے شک کہ میرے سونے تے رہے جے اکوئی بینا بے شک کہ میرے سونے گوائی دے دیو یار حضور جیسا دوسرا گوئی نہیں آپ پھڑا کرو سارے تے رہے جے اکوئی بینا بے شک کہ میرے سونے تے رہے جے اکوئی نہیں کہک ربی مٹھی لیچے نہ تیرا لیندیا کہک ربی مٹھی لیچے نہ تیرا لیندیا اللہ ہم سلی اللہ سلی اللہ کہن دیا اللہ ہم سلی اللہ سلی اللہ کہن دیا اللہ ہم سلی اللہ سلی اللہ کہن دیا دنیا تو بکھ تیری آنکھیں میرے سونے آن دنیا تو بکھ تیری آنکھیں میرے سونے آن نظر کرم دی نظر کرم دی تاکہ میرے سونیاں تیرے جیہاں کوئی نہیں بے شک کہ میرے سونیاں تیرے جیہاں کوئی نہیں قد مچ رکھی سائیاں چنگ یسی کیڑیاں خدمتگار یسی ازلا تو تیرے آ خدمتگار یسی ازلا تو تیرے آ خدمتگار یسی ازلا تو تیرے آ اپنے تو کرینا تو وقت میرے سونیاں اپنے تو کرینا تو وقت میرے سونیاں نظر کرم دی نظر کرم دی تاکہ میرے سونیاں تیرے جیہاں کوئی نہیں انہوں اشارہ ہو گیا ہے ایک دو فرمائشی میں بالکل کرتی ہے صرف دو شیئر了 میں ایک دو فرمائشی میں بالکل کر دی وہ بار بار کہہ رہے سارے 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 ہے میں سنا کے جلد کی نظر رشاہ او بے خبر جنت آج کر علی وردہ پہ ہے علی والا بولے سمحان اللہ او بے خبر جنت آج کر علی وردہ پہ ہے اونو لگنے نرنگ پاک ہے دردہ سنگ اونو لگنے نرنگ پاک ہے دردہ سنگ جیڑا ہندہ پہ ہے او بے خبر جنت آج کر عارت مٹھا مٹھا علی دائنہ نے کی میں دردہ سنگ اونو لگنے نرنگ خند دا پہ ہے او بے خبر جنت آج کر علی بند دا پہ ہے میری ہاتھ کی دا آخری شے علماء کے لئے دعا لڑی ہے اسی شامل ہو جانا ہے سمحان اللہ کہہ کے بڑی پیاری گل چنگی گھر لکے تو سوان کا پھر رکھی جائی دی علیوی سخی نہ لے سخیوں دلالے علیوی سخی نہ لے سخیوں دلالے کربن وچے دیتا جہر بالے کربن وچے دیتا جہر بالے توجہو رکھے یا اکبر بھی نہیں رکھے یا اکبر بھی نہیں چولی چھنڈ دا پہ ہے اوہ بے خیبر جن تاچ کر علی بند دا پہ ہے رکھے یا اکبر بھی نہیں رکھے یا اکبر بھی نہیں چولی چھنڈ دا پہ ہے اوہ بے خبر جن تاچ کر علی بند دا پہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نظرانے پیش فرما رہے تھے ہمارے مہمان سنا خان معترم المقام پاکستان کا عظیم نام کاری شہد حسین قادری صاحب جو زفروار سے تشریف لائے ابھی بڑی اچھی کلام پڑھ رہے تھے لیکن قبلہ شیخ العطی صاحب کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں اب ہم قبلہ شاہ صاحب کو مزید تاخیر نہیں کرنے دیں گے کیونکہ قبلہ شاہ صاحب نے صبح پھر احادیث کے اسباق پڑھانے ہوتے ہیں پھر حالات بھی جس طرح آج کل خراب ہیں ناکہ وغیرہ کوئی ایسی کوئی تکلیف معاملہ پیشنا آئیت اس لیے جتنا ہو سکے ہم جلدی اختتام کی طرف جائیں گے حضرت علامہ مولانا غلام سمدانی صاحب نے تمام علماء کرام کو دعوت دی احتمام کیا محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اللہ پاک ان کی گرفتاری محبت رسول کے سلسلے میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرم کئی محفل پہ تھے رات اسلام بعد واپس آ رہے تھے تو کسی جگہ پر میرا خیال ہے آج کل یہ محل بنا ہوا ہے کہ جہاں بھی کوئی داڑی والا ملے اس وقت پکڑ لو شاید نبی مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والا ہو شاید محبت مصطفیٰ کا جام پی کے پھر رہا ہوگا اس لیے پکڑ لو اسی طرح حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالوحد علیہ وآلہ وسلم صاحب ان کو بھی گرفتار کا لیا گیا جنہوں نے صدارت فرمانی تھی تو انجمن غلامان مصطفیٰ کے نوجوان کچھ پرشان تھے کہ محفل کا کیا کریں میں نے کہا محفل کرو کہ ہم آقا کے نام کی محفل سجانے والے ہیں ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو الحمدللہ نوجوانوں نے حمد کی فورا اعتبام کیا اور زور کے ٹیم ہی قبلہ استاذی المقرم سے بات ہوئی تو آپ فرمانے لگے میں تو سمجھتا شاید میں زمان کے نمبر بند ہے تو نہیں ہوگا تو قبلہ تشریف لے آئے کرم فرمایا عدرات اقرامی قدر ایک محفل کا اعلان سمات فرما لیں اس کے بعد قبلہ حضور شیخ العطیس صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا چھے دسمبر بروز اتوار چھے دسمبر بروز اتوار بعد نماز شاہ ڈوگ مناس مسجد علی المرتضاء میں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ پیرزادہ رضا ساکر مصطفی صاحب کے شاگرد رشید علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب تشریف لارے ہیں اور خصوصی نات محمد آزم قادری صاحب محمد آزم قادری صاحب کی نات جو ہے وہ سوہ آٹھ بجے وہ نات اپنی پیش فرمائیں گے سوہ آٹھ تک آپ تمام آپ وہاں پہنچ جائیں اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے حضرتِ گرامی قدر مزید کیا تعرف کروں جس ہستی کو آپ کے سامنے دعوتِ بیان دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے مرشدِ کریم حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ سے ڈائریکٹ فیض پائے تھے ان ہستیوں کی بارگاہ میں ڈائریکٹ بیٹھے رہے ہیں یہ اسین لوگ ہیں اگر گفتگو نہ بھی کریں تو ان لوگوں کی زیارت بھی بہت بڑا عجر بہت بڑا ثواب ہے تو حضرتِ گرامی قدر ہزاروں سادات ہزاروں مفتیانِ کرام ہزاروں علماءِ کرام اور ہزاروں ہزاروں جید علماءِ کرام کے سکالرز کے پرفیسر حضرات کے استاز استازی المکرم پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر سید محمد اکبال شاہ صاحب دامت برکات و ملکت سیہ آپ کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگاؤ اپنی بیداری کا ثبوت نعرہِ تکبیر علماء کی اس طرح قدر کرو گے پھر تو ہمارا یہ دین بھی اسی طرف چلا جائے گا جس طرح آئیے نہ آواز آئیے فلانے پلو آواز آئیے سادہ دین پھر اور نہ ہو جاوے زرزور نہ رزوک نہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نحمدہو ونسلی ونسلیمو وعلا رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلْ کِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ تمام حضرات محبت و عقیدت سے حضور کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام عرض کریں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ صلاة والسلام علیکہ یا شفیع المسنبین وَالَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ مجلس میں موجود ساداتِ کرام علماء عزام برادران اسلام ہم اہل سنت والجماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اس ذوق سے منایا کرے کہ ہم یہاں حضور کی آمد پہ خوش ہو رہے ہیں کملی والا گمبہ دے خدرہ میں ہم پہ خوش ہو رہے ہیں سیرتِ کتاب کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے سُبُلُ الْحُدَى وَرْرَشَادْ فِي سیرتِ خیرِ الْعِبَادِ اس کے مصنف نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ آپ کا میلاد مناتے ہیں بعض اس پہ سوال کرتے ہیں حضور آپ خود ہی فرما دیں کہ میلاد منانا کیسا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا من فارح بنا فرحنا بہی جو ہماری آمد پہ خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان پہ خوش ہوتے ہیں جو ہماری آمد پہ خوش ہوتے ہیں حضور نے فرمایا ہم بھی ان پہ خوش ہوتے ہیں آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے حضور کے صحابہ بیٹھے تھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی عطا فرمائی صحابہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے حضور نے اشارت فرمایا ما اجلسکم اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نعمت اسلام پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہم اس کے اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے ارشاد فرمایا توجہ فرمانا میرے پاس وہ ناتیہ ذوق نہیں ہے میں انشاءاللہ ہر بات یا قرآن سے کروں گا یا حضور کی حدیث توجہ سے سنتے جائیں حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے اگر اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ یقیناً کہیں گے کہ ہم حضور کے ملاد کے لیے بیٹھے ہیں صحابہ سے حضور نے پوچھا قسم دیتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو تو صحابہ نے کہا حضور قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں حضور اللہ صلاة والسلام نے رشاد فرمایا مجھے تمہاری بات پہ یقین تھا میں تمہیں خوشخبری سنانے والا حضور نے فرمایا اللہ نے ابھی ابھی جبریل امین بھیجے اور یہ خوشخبری سنائی ہے کہ محبوب آپ کے غلام جو میرا شکر ادا کر رہے ہیں اسلام کی نعمت پر اور تیرے بھیجنے کی وجہ سے میں رب فرشتوں کے سامنے بھی فخر کر رہا آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر اللہ بھی فخر فرما رہا ہے تو اللہ کریم اس زوگ سے حضور کا میلاد بنانے کی توفیق عطا فر اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کا ذکر عبادت ہے حضور علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے حدیث شریف میں ہے حضور نے خود ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت وذکر الاولیاء کفارت حضور نے فرمایا انبیاء کا ذکر رسولوں کا ذکر عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اس لیے اس زوگ سے حضور کا ملاد منایا کریں ہم یہ فضول کوئی کام نہیں کر رہے ہم یہ وہ عمل کر رہے ہیں جس پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اللہ کا رسول میں میں نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہُبَ اللَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَتِ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انپڑھ لوگوں کے اندر اپنا شان والا رسول ببود فرمایا رسولا شان والا رسول یہ جو رسولن کے اوپر دو زبریں ہیں یہ حضور کی شان بیان کر رہی اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے شان والا رسول کیسی شان والا رسول گرمی ہو پسینہ آئے ہم سے بدبو آتی ہے میرے نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے فرمایا رسولن میں نے جو تمہیں رسول بکشا ہے بڑی شان والا حضور کے صحابہ فرماتے ہیں اگر حضور ہم سے اوجل ہو جاتے ہمیں نظر نہ آتے ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کس گلی میں تشریف لے گئے حضور کی خوشبو بتاتی تھی میرے آقا اس گلی میں تشریف اس لیے فرمایا رسولن میں نے جو تمہیں رسول بکشا ہے بڑی شان والا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے ایک عورت آئی اس نے ایک شیشی کے اندر حضور علیہ السلام کے پسینے کے قطرے جمع کرنا شروع کر دیئے حضور بیدار ہوئے حضور نے پوچھا کیا کر رہی ہو عزقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں انہیں عالی خوشبو دیتے ہیں ہم غریب لوگ تھے میں نے سوچا ہم اپنی خوشبو میں محمد عربی کا پسینہ جامع تھے عظیم محدث ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس بچی کی شادی ہو گئی جب وہ اپنے گھر گئی اس نے وہ خوشبو استعمال کی تو اس خوشبو کا عالم کیا تھا صرف اس کے جسم سے خوشبو نہیں آتی تھی اس کے صرف بستر سے خوشبو نہیں آتی تھی پورے محلے سے خوشبو آتی تھی اور لوگوں نے اس محلے کا نام ہی خوشبو والا محلہ رکھ دیا اس لیے اللہ کریم نے فرمایا رسولاں جو میں نے تمہیں رسول بکشا ہے بڑی شان والا بڑے کمال والا ہے ہم سارے لوگ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ہم سارے آگے دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے جو تمہیں رسول بکشا ہے بڑی شان والا ہے حضور جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح حضور پیچھے بھی دیکھتے تھے بخاری شیر کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھانے کے بعد جب حضور نے سلام پھیرا حضور نے صحابہ سے خطاب فرمایا حضور نے فرمایا حال تراؤنا قبلتی ہاہنا جب میں مسلح امامت پہ کھڑا تھا تم یہ سمجھ رہے تھے میرا رخ قابہ کی جانب تھا میرے دبی نے ارشاد فرمایا واللہ مَا يَخْفَ عَلَيَّا رُقُوعُكُمْ وَنَا قُشُوعُكُمْ اللہ کی قسم میں کھڑا مسلح امامت پہ تھا میرا رخ قابہ کی جانب تھا لیکن نہ تمہارے رکو مجھ سے مخفی تھے نہ تمہارے دل کی خوشیت مجھ سے مخفی تھی واللہ انی لاراکم مِن ورائِ زہری حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں پیچھ کے پیچھے بھی دے اس لئے اللہ نے فرمایا رسولا میں نے جو تمہیں رسول بخشا ہے بڑی شان والا میرے آقا جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح حضور رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے حضور تو صرف اندھیرہ تو حضور کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں تھا حضور تو روشنیاں بانٹا کرتے تھے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے آج کی یا رسول اللہ میں اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی ان کی پیشانی پہ رکھی تو اللہ نے ان کی پیشانی روشن پروا دی روشنی میں رکھ دیا وہ جلتے تھے تو وہ چھڑی سے ان کو روشنی نصیب ہوتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے اور ترمزی کی حدیث ہے علماء تشریف فرما ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنی ارام مالا تراؤن وَأَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُون اے میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اس لئے اللہ نے فرمایا رسولاً میں نے جو تمہیں رسول بکشا ہے بڑی شان بانا ہے تمہیں وہ کچھ نظر نہیں آتا جو میرا نبی دیکھتا ہے تمہیں وہ سنائی نہیں دیتا جو میرا نبی سنتا ہے اس لئے فرمایا اِنی ارام مالا تراؤن وَأَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُون حضور دیکھتے کیا تھے میں نے عرض کی حضور جس طرح آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے اور بخاری کے ایک حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نمازِ قصوف پڑھا رہے تھے سورج گرہن کی نماز کو نمازِ قصوف کہا جاتا ہے سورج گرہن لگا ہوا تھا حضور نماز پڑھا رہے ہیں حضور نے مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے حضور نے ہاتھ اوپر کیا پھر ہاتھ نیچے کیا صحابہ اکرام نے سلام کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ مسلح کیا تھا کہ جب آپ مسلح امامت پہ کھڑے تھے آپ نے ہاتھ اوپر کیا پھر ہاتھ نیچے کیا وجہ کیا تھی حضور نے اشارت فرمایا جنت میرے سامنے تھی جنت میرے سامنے تھی میں نے چاہا کہ اس کی انگوروں کا خوشہ توڑ کر لے آؤں اگر میں توڑ کر لے آتا رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے کبھی خطہ بھی نہ ہوتا حضور کھڑے کہاں تھے مسلح امامت پہ ہیں لیکن جنت کو حضور دیکھ رہے ہیں جنت کو دیکھ رہے ہیں میں اور تم اگر ہاتھ اٹھائیں تو دو چار فٹ کی بلندی پہ جاتا ہے میرا نبی ہاتھ اٹھائے تو جنت کی بلندیوں کچھ اٹھائے اس لیے فرمایا رسولاں میں نے جو تمہیں رسول بخشا ہے بڑی شان وانا رسولاں یہ دو زبر حضور کی شانیں بیان کر رہی ہے اکثر میں کہتا رہتا ہوں یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کی تین شانیں تھی توجہ فرمانا ایک حضور کی بشریت تھی ہم آل سنت والجماعت حضور کی بشریت کو مانتے ہیں جو حضور کی بشریت نہ مانے وہ تو در اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے اس لیے ہم حضور کی بشریت مانتے ہیں لیکن بشریت بھی بے مثال بشریت ہم ایسا نہیں کہتے کہ جس طرح میں ہوں میرا نبی بھی اسی طرح ایسا نہیں ہے ہم کہتے ہیں حضور کی بشریت تھی مگر بے مثال اس کی ایک ہی مثال آپ کو دیتا ہوں بخاری شیف کی حدیث ہے حضور صلات و السلام سوم وصال رکھتے تھے سوم وصال دن کو روزہ رکھا رات کو بھی افطار نہیں کیا دوسرے دن پھر روزہ رکھ دیا اگلے دن پھر روزہ رکھ دیا متواتر حضور نے روزے رکھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی حضور کو دیکھ کر اسی طرح روزے رکھنے شروع کر دئیے لیکن کچھ دن گزرے تو صحابہ لڑکھڑانے لگے چلنا مشکل ہو گیا حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے عرض کی یا رسول اللہ آپ سوم وصال رکھ رہے تھے ہم نے بھی سوم وصال رکھنا شروع کر دیا اس لیے کمزوری آگئی حضور نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث ہے حضور نے فرمایا ایوکم مثل ہی تم میں سے کون میری مثل ہے تم میں سے کون میری مثل ہے اب صحابہ کا جسم حضور کا جسم ظاہراً برابر تھے لیکن حضور نے فرمایا ایوکم مثلی کون تم میں سے میری مثل ہے میری تو شان یہ ہے ابھی تو اندہ ربی ہو ویوتی امونی ویسکین میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں جو مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی تو حضور کی بشریت کو ہم مانتے ہیں لیکن حضور کی بشریت کو بھی بین اصحاب اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کو بھی ہم مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور بھی ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر اسی نور سے اللہ کریم نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اس لئے ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں حضور نے اشان فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا ابھی دھانچہ تیار ہو رہا تھا ابھی وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا تو ابھی تو بشریت کا خمیری تیار نہیں ہوا حضور نے فرمایا میں پہلے نبی تھا تو حضور نورانی کیفیت میں تھے اس لئے ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور یاد رکھیں ایک حضور کی حقیقت ہے تیسری حضور کی حقیقت ہے اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ حضور نے اپنے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انو کو فرمایا اے ابو بکر لم یا رفنی حقیقتاً غیر اور ربی میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں جانتا تو اس لئے میں جو کچھ بیان کروں گا یہ تو حضور کی بشریت کے متعلق ہوگا حضور کی حقیقت اور دورانیت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے فرما رسولاً میں نے جو تمہیں رسول بخشا بڑی شان والا ہے بڑی شان والا ہے حضور اللہ صلات و السلام کو اللہ کریم نے یہ دیکھنے کی شانیں عطا فرمائی تھی اس لئے حضور نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے حضور علیہ صلات و السلام دیکھتے کیا تھے میں نے کہا حضور کھڑے بسلع امامت پہ حضور جنت دیکھ رہی اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے کیا تھے ہم دور کی آواز نہیں سن سکتے ہماری ایک سننے کی حد ہے لیکن اللہ کریم نے جو نبیوں کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں دیکھنے اور سننے کی وہ عام انسانوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہیں یہ جو گمراہی آئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے نبیوں کو اپنے اوپر قیاس کرنا شروع کر دیا نبی کی شان بڑی بلند ہوتی ہے میں قرآن سے آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں کہ حضرتیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہیں یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے گم ہو گئے تھے تو وہ روتے رہتے تھے ان کے فراق میں ان کی آنکھوں کی بینائی حتہ کے چلی گئی تھی کافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کافلہ والو یہ میری کمیز لے جاؤ میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا اللہ انہیں بینہ فرما دے گا اللہ انہیں بینہ فرما دے گا ابھی کافلہ وہاں موجود ہے مصر کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام کے اندر موجود ہے جب آپ نے کمیز دی کافلے والوں کو تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ملک میں کہنے لگے انی لآجد ریح یوسف میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں مسجد میں خوشبو سلگ رہی ہو ہم سارے محسوس کریں گے لیکن کہیں دور ہو تو ہمیں اس کی خوشبو محسوس ہے اللہ کے نبی کی شان دیکھیں کمیز مصر میں ہے یعقوب علیہ السلام ملک شام میں ہے وہاں وہ خوشبو محسوس کر رہی ہے یہ نبی کی قوت شام ہے یہ نبی کی قوت سونگنے کی قوت ہے اسی طرح قرآن نے ایک اور مثال بیان فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو قرآن نے کہا ہے ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہنے لگی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے قرآن نے کہا ہے حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی آواز سنی فتہ بسہ ما اور مسکرہ دی ہمارے قدموں کے نیچے ہزاروں چیونٹیاں روزانہ آتی ہیں کبھی آپ نے آواز سنی نہیں سنی لیکن اللہ کا نبی سن رہا تو یہ نبی کی شان ہوتی ہے حضور نبی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان تھی آوازر اب اپنے نبی کی شان سن کہ اللہ نے میرے نبی کو سننے کی کتنی قوتیں صلاحیتیں عطا فرمائی تھی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عباس جو حضور کے چچا ہے توجہ فرمان حضور کے چچا ہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے وہ جب قیدی ہو کر آئے تھے حضرت سیدنا عباس قیدی ہو کر آئے تھے کافروں کی طرف سے تھے جنگِ بدر میں وہ قیدی ہو گئے تھے حضور نے فرمایا فدیہ دے دو پیسے دے دو تمہیں آزاد کر دیں گے انہیں کہا حضور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ میں توجہ فرمانا حضور نے فرمایا مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ایک علیتہ کمرے کے اندر وہ جو پیسے تم نے مٹی میں دفن کیے تھے وہ پیسے کس کے ہیں تم کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں حضور نے فرمایا وہ جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر مشورے سے کہا تھا میں یہ پیسے دفن کر کے جا رہا ہوں اگر میں زندہ واپس آ گیا میں خود ہی استعمال کروں گا اور اگر میں مر جاؤں تو میرے بیٹوں میں تقسیم کر دینا حضور نے فرمایا وہ پیسے کس کے ہیں تو اس وقت حضرت سیدنا عباس نے کلمہ پڑھا تھا حضور میرے ان پیسوں کا میرے اور میری بیوی کو علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی لیکن آپ خبر دے رہے ہیں تو آپ واقعی اللہ کے سچے نبی حضور کے اسی چچا نے حضور سے سوال کیا میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا اور آپ کے ایمان کو جلا بھی ملے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عباس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک جب چالیس دن تھی آپ پنگھوڑے میں تھے تو چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا تو حضور نے فرمایا میری ماں نے میرا بازو کس کر بان دیا تھا مجھے تکلیف ہو رہی تھی چاند حرکت کر کے میرا دل بہلا رہا تھا حضرت سیدنا عباس کہنے لگے حضور چالیس دن کے بچے کو تو کسی کی پہچانی نہیں ہوتی آپ کو کیسے پتا کہ چاند حرکت کر کے آپ کا دل خوش کر رہا تھا دل بہلا رہا تھا حضور نے فرمایا یہ تو چالیس دن کی بات ہے میں تجھے اس سے پہلے کی بات بتاتا ہوں میں تجھے اس سے پہلے کی بات بتاتا ہوں حضور نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے یہ زمین ہے اوپر آسمان ہے سات آسمان ہے اور اوپر صدرت المنتہا ہے پھر اس کے اوپر عرش اولا ہے اس کے نیچے فرشتے آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں حضور نے فرمایا فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور لوہ محفوظ پہ کلمِ الہی چلتا ہے تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے لوہ محفوظ آپ یوں سمجھیں اللہ نے ایک تختی بنائی ہے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ نے لکھ لیا ہے میرا اس جگہ پہ گفتگو کرنا بھی لکھا ہے تمہارا سننا بھی لکھا ہے سب کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا اللہ کریم کی اس تختی کے اوپر جب کلمِ الہی چلتا ہے کلم سے آپ جب لکھتے ہیں تو تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے لیکن اتنی باریک ہوتی ہے کہ لکھنے والا بھی نہیں سنتا یہ آپ محسوس کریں گے لیکن حضور نے فرمایا ان فرشتوں کی آواز جو اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور لوہِ محفوظ پہ جب کلمِ الہی چلتا ہے اور اس کی آواز پیدا ہوتی ہے میں یہ دونوں آوازیں اس وقت سنتا تھا جب ماں کے پیٹ میں موجود تھا میں یہ دونوں آوازیں اس وقت سنتا تھا جب ماں کے بطن میں موجود تھا تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں جو ذات ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے لوہِ محفوظ کے کلم کی آواز سن لیتی ہے عرش کے نیچے فرشتے جو ذکرِ الہی کر رہے ہیں ان کی آواز سن لیتی ہے کیا وہ گمبدِ خدراء میں ہوتے ہوئے اس شہر کے امتی کیا درود و سلام نہیں سن سکتا ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آقا سنتے بھی ہیں صرف سنتے نہیں سن کر جواب بھی اتا اسی لئے حضرتِ امامِ غزالی علیہ رحمت اسلام کا عظیم مفقر انہوں نے لکھا ہے جب تم اتاہیات پہ بیٹھتے ہو اور پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہن نبیوں بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جی تم مشرق ہو سننے کو مشرق کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں تم مشرق ہو تم صلاة و سلام پڑھتے ہو کہتے ہیں نا پڑھتے خود بھی ہیں نماز تو ایک جیسی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہن نبیوں اس کا یہی مطلب ہے السلام علیکہ یا رسول حضرت امامِ غزالی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جب یہ تم پڑھتے ہو تو بے دہانی میں نہ پڑھا کرو اس ذوق سے پڑھا کرو وَاَحْذِرْ شَخْصَهُ الْكَرِيمِ فِي قَلْبِكَ اپنے دل میں اپنے نبی کا تصور لے کر پڑھا کرو اور یہ یقین رکھا کرو جو سلام تم پیش کر رہے ہو میرے آقا اس سے بہتر جواب بھی عطا فرمایا اور ایک حدیث کے اندر حضور نے خود ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا اصمع صلاة اہل محبتی میں اپنے اہل محبت کا درود خود سنتا اور صرف سنتا نہیں فرمایا وَعَارِفُ هُمْ اور انہیں پہچانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں اور جو ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں ان کا درود و سلام فرشتوں کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے تو اس لیے اللہ قریب نے فرمایا رسولاً میں نے تمہیں رسول بخشا ہے بڑی شان بڑی شان والا ہے یہ حضور کی دیکھنے کی شانیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی حضور کی سننے کی شانیں بیان کی ایک واقعہ درود شریف کی حوالے سے ایک بزرگ تھے ابو بکر بن مجاہد اسی ذوق سے پھر درود پڑھنا بھی ہے کسرت سے درود پڑھا کرے میں پچھلے جمعہ بیساتھیوں کو کہہ رہا تھا تمہیں کوئی بھی مشکل ہو پریشانی ہو تکلیف ہو اپنے نبی کی بارگاہ میں درود کسرت سے پڑھا کرے اللہ مشکل درود فرما دیتا ہے اللہ مشکل دور فرما دیتا ہے ایک بزرگ تھے ابو بکر بن مجاہد یہ کتاب ہے اور یہ عربی میں کتاب ہے اور درود شریف کے موضوع پر انسائیکلو پیڈیا ہے پورا بڑی خوبصورت کتاب ہے اللہ کریم نے مجھے اس کا ترجمہ کرنے کی بسادت عطا پر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد اپنی مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جاتا اس کا استقبال نہیں کرتے تھے لیکن ایک دن شبلی نامی آیا جس کو بغداد کے لوگ دیوانہ کہتے تھے وہ آیا تو انہوں نے اپنا مسلح چھوڑ دیا مسجد کے دروازے پہ گئے ان کا استقبال کیا انہیں سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی پہ بوسا دیا شگردوں نے پوچھا حضرت آپ تو کسی کو استقبال نہیں کرتے تھے آپ تو کسی کو سلام نہیں کرتے تھے یہ کیا وجہ ہے آج شبلی دیوانہ جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں وہ آیا تو اتنا کرم کیوں فرمایا انہوں نے فرمایا میں نے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے جو رات کو خواب میں حضور کو اس کے ساتھ کرتے دیکھا حضور نے اس کو اتنا سرف عطا فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی کیا ہے جب حضور نے یہ کرم فرمایا تو حضور کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہی سوال کیا حضور اتنا کرم شبلی پہ کیوں فرمایا حضور نے فرمایا یہ میرا وہ امتی ہے جو ہر فرضی نماز کے بعد لَقَدْ جَاكُمْ ذَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کرتا ہے اور پھر تین مرتبہ پڑھتا ہے سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ تو مجھے پیارا لگتا ہے میں نے اس لیے اس پہ کرم فرمایا حضور کہاں ہیں حضور مدینے میں ہیں وہ امتی بغداد میں ہیں فرضی نماز کے بعد آہستہ سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے میرے نبی کو علم بھی ہے کہ کس سیگے سے سلام پیش کرتا ہے کن لفظوں سے سلام پیش کرتا ہے اور پھر میرے نبی نے اس پہ کرم بھی فرمایا تو اس لیے اللہ نے فرمایا رسولاں میں نے جو تمہیں رسول بخشا ہے بڑی شان ہے میرے اور تمہارے سر کے اوپر بال ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم ہر مہینے کٹھواتے ہیں گلیوں میں نالیوں میں ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اللہ نے فرمایا رسولاں میں نے جو رسول بخشا ہے بڑی شان ہے حضور کے بالوں کے اندر بھی اللہ نے کمال رکھا تھا حضور کی زوجہ بہترمائے حضرت ام سالمہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث ہے وہ فرمایتی ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر بد لگ جاتی لوگ پانی کے پیالے بھر کر میرے پاس لاتے تھے میں حضور کے وہ موہ مبارک سر کے بال تھے میں اس پیالے میں ہلا کر واپس کر دیتی تھی پانی جس مریض کو پلایا جاتا اللہ شفاہ اس لیے فرمایا رسولاً میں نے جو تمہیں رسول بخشا ہے بڑی شان والا ہے حضرت خالد بن ولید سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بالوں میں کیا شان رکھی تھی حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں جس جنگ میں جاتا ہوں اللہ مجھے فتح اتا فرما کیوں وجہ کیا وجہ تھی وہ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی ٹوپی میں حضور کے موہ مبارک سیکر رکھے ہوئے تھے ان کی برکت سے میں جہاں بھی جاتا ہوں اللہ فتح اتا ہوں اس لیے فرمایا رسولاً میں نے جو تمہیں رسول بخشا ہے بڑی شان میرے اور تمہارے موں میں لعاب ہے تھوک جس کو ہم کہتے ہیں لکھا ہوتا ہے مت تھوک یہ جراسین پھیلتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں ہوتا ہے نہیں اس طرح اب بھی لوگ کہتے ہیں کرونا چھے فٹ کا فاصلہ رکھو قریب نہ جاؤ ماسک لگاؤ یہ ہمارے لعاب اور ہماری تھوک کی حالت ہے لیکن میرے نبی کے تھوک میں اللہ نے کمال رکھا تھا جہاں لگتا تھا شفا ملتی تھی جہاں لگتا تھا شفا ملتی تھی حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ایک صحابی تھے حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو فرماتے ہیں مجھے تلوار لگی لوگ کہنے لگے اسیبہ سالمہ اب یہ فوت ہو جائے گا اتنی کاری ضرب لگی ہے یہ فوت ہو جائے گا وہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آگا میں نے آج کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ لوگ کہہ رہے ہیں اسیبہ سالمہ اسیبہ سالمہ حضور کرم فرمائے صحابہ کا عقیدہ دیکھیں بندہ بیمار ہو جائے تو کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے زخم لگے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے صحابہ کا ایمان تھا حضور شفاہ حضور کا ایک اس میں گرامی شافن ہے حضور کا ایک اس میں گرامی شفاہ بخشنے والا شافن بھی ہے تو اس لیے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے حدیث میں آتا ہے وَنَفَسَ فِي سَلَاسَ نَفَسَاتَ میرے نبی نے تین مرتبہ پھونک مار دی تو صحابہ ہی فرماتے ہیں میں اس طرح ٹھیک ہو گیا گویا مجھے تو تلوار لگی ہے اللہ نے فرما رسولا میں نے جو تمہیں رسول بخشا ہے بڑی شان صحابہ نے کونہ کھودا پانی کڑوا تھا صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کی یاد صلی اللہ مشکل سے کونہ کھودا ہے پانی کڑوا نکلا ہے کرم فرمائے حضور نے فرمایا چلو اس کونہ پہ چلتے کونہ پہ چلتے حضور علیہ السلام وہاں گئے دول سے پانی بھروایا حضور نے اس سے کلی فرمائی کلی فرما کر دول میں ڈالی اور فرمایا یہ پانی کونہ میں ڈال دیں جب حضور کا لعا ملا پانی جب اس کونہ میں گیا اللہ کریم نے اس پانی کو میٹھا کر دیا اور صرف میٹھا نہیں کر دیا حدیث کے الفاظ ہیں وفاہ منہ مثل رائع تل مسک اللہ نے اس پانی سے کسطوری کی خوشبو پیدا فرمائی اس لئے فرمایا رسولا میں نے جو تمہیں رسول بخشا ہے بڑی شان بڑی شان والا ہمارے ہاتھ ہیں اس کے اندر خون ہے ہڈیاں ہیں اللہ نے میرے نبی کے ہاتھ میں پانی کے جشمیں جاری ہو بخاری کی حدیث ہے حضرتِ انس کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا صحابہ کہنا ہے کہ حضور وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے حضور نے فرمایا کسی کے پاس کو تھوڑا سا پانی ہے تو لے آؤ ایک چھوٹا سا پیالہ تھا بخاری کی حدیث ہے اتنا چھوٹا تھا کہ کھلا ہاتھ اس میں نہیں آتا تھا حضور نے انگلیوں کو بند کیا اور اس کے اندر رکھا حضرتِ انس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی انگلیوں سے پانی کے جشمیں جاری حضرتِ انس سے پوچھا گیا کتنے لوگوں نے وہ پانی استعمال کیا وہ فرماتے ہیں ہم تھے تو اسی سے کچھ زائد لیکن اگر ایک لاکھ بھی ہوتا تو پانی کافی ہوتا اس لئے فرمایا رسولا جو میں نے رسول بخشا ہے بڑی اسی پہ گفتگو کرتا رہا ہوں میں نے آیت پوری پڑی تھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اگلی آیت کے بطاب کو سنا دیتا ہوں یہ سبحان اللہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو نہیں کہا ہاتھ کھڑے کرے نیچے کرے اپنی بغلوں کو ہوا لگا لے یہ میں نے نہیں کہا میں آپ کو حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں یہ آپ سنتے جائیں اپنے ایمان کو جلا بخشتے جائیں یہ اصل میں حضور کا میلاد ہوتا ہے یہی میلاد ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسولا میں نے جب تمہیں رسول بخشا ہے بڑی آگے حضور کا منصب قرآن نے بیان فرمایا فرمایا یتلو علیہم آیاتی اب تھوڑی سی علماء تو سمجھ جائیں گے میں بالکل سادے الفاظ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گا اللہ کریم نے پہلے شان فرمایا رسولم منہم کہ وہ شان والا رسول ان لوگوں میں سے ہے جو پڑے ہوئے نہیں ہیں ان لوگوں میں سے ہے جو پڑے ہوئے آگے خود قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتی وہ نبی قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے جو کسی مدرسے میں نگے ہو کسی استاد سے نہ پڑا ہو کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا لیکن قرآن کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتی میرا نبی قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے صحان اللہ صرف تلاوت نہیں کرتا وَيُّزَكِّهِمْ وہ اس طرح قرآن پڑھتا ہے کہ گندے دلوں کو پاک بھی کر دیتا ہے آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے یا اللہ پہلے تُو نے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو پڑھے ہوئے اب تُو کہہ رہا ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے وجہ کیا ہے تو ایک عظیم مفسر ہے حضرتِ عَلْمَا عَلُوسِي رحمت اللہ تعالیٰ لے انہوں نے اسی سوال کا جواب دیا ہے انہوں نے فرمایا اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ علم کے خزانے جسے میں بخشنا چاہتا ہوں اسے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میں علم کے خزانے خود عطا کرنا انہوں نے عربی کے الفاظ لکھا ہے اِنَّا اِفَادَةَ الْعُلُومِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْأَصْبَابِ الْعَادِيَا کہ جب اللہ علم کے خزانے دینا چاہے تو استاد کی ضرورت نہیں ہوتی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اللہ علم کے خزانے خود عطا کرنا کتنا اللہ نے نعمتِ علم حضور کو عطا فرمائی میں ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں لوگ اس پہ جھگڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضور کو اتنا علم تھا اتنا نہیں تھا سنتے رہتے ہیں آپ علماء آپ سادہ سا عقیدہ یاد رکھیں یا وہ دینے والا جانتا ہے یا وہ لینے والا جانتا ہے جس نے دیا ہے یا وہ جانتا ہے جس کو ملا ہے وہ جانتا ہے ہم سننی تو وہ بیان کرتے ہیں جو حضور نے خود بیان فرمایا یا حضور کے صحابہ نے بیان فرمایا بس اتنی ہماری بات ہے ہم تو وہی بیان کرتے ہیں کتنا علم کی نعمت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی بخاری کی حدیث ہے علماء تشریف فرما ہیں حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن حضور ہمارے پاس تشریف لائے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما حضور ہماری مجلس میں کھڑے ہوئے حضور نے تقریر شروع فرمائی توجہ فرمانا کہاں سے تقریر شروع فرمائی فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ جہاں سے اس کائنات کا بننا شروع ہوا میرے نبی نے وہاں سے خطبہ جن گیا میرے آنے سے پہلے کون نات پڑھ رہا تھا مجھے پتہ نہیں کس نے تلاوت کی مجھے پتہ نہیں میں آئے ہی بات میں ہوں لیکن جب میں آ گیا تو پھر اس کے بعد کی تو باتیں مجھے پتہ ہیں لیکن اللہ کا نبی آیا تو سب سے آخر میں ہے لیکن خطبہ حضور نے وہاں سے شروع فرمایا جہاں سے اس کائنات کا بننا شروع ہوا اس کا مطلب ہے میرے نبی اس سے پہلے موجود تھا اسی لئے فرمایا میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا نصیم الویاز کے مصنف نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نبی تھا نبی ہونا صفت ہے انہوں نے فرمایا صفت موجود تھی تو موصوب پہلے موجود تھا یہ علماء کے لئے میں نے لطیف بات تھی کہہ دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دینا شروع فرمایا کہاں سے فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدِي الْخَلْقِ اور کہاں تَقْبَيَانْ فرمایا حدیث میں آتا ہے حَتَّى دَخْلَ أَهْلُ جَنَّتِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَتَّىٰ کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے میرے نبی نے سارا کچھ بیان دیا حَافِضَهُ مَنْ حَافِضَهُ وَنْ نَاسِيَهُ مَنْ نَاسِيَهُ جس نے اس خطبے کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا جس نے بولا دیا اس نے بولا دیا صحابہ کہتے ہیں یہ ایک پورا دن حضور نے خطبہ دیا تھا پورا دن مسلم کی حدیث ہے مسلم شیف کی حدیث ہے کہ حضور نے صبح کی نماز پڑھائی تھی اور حضور نے خطبہ دینا شروع کر دیا حضور کی نماز کا وقت ہو گیا حضور نے دور کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دینا شروع کر دیا پھر حتیٰ کی نماز پڑھائی پھر حتیٰ غاربت شمس حدیث کے الفاظ ہے سورج گروہ ہو گیا صحابہ کہتے ہیں بڑا لمبا خطبہ تھا ہمیں بہت سی چیزیں بھول گئی تھی لیکن بعد میں جب وہ چیزیں وہ کام وہ عمل ہمارے سامنے آتے ہمیں یاد آتا میرے نبی نے یہ بھی بھی آتا ہے فرماتے ہیں اگر کوئی پرندہ پر مارتے ہوئے بھی ہمارے سامنے آتا ہے ہمیں یاد آتا ہے میرے نبی نے اس پرندے کا پر مارنا بھی بھی آتا ہے تو یہ اللہ نے میرے نبی کو شان علم اطاف فرمائی تھی حضور نے خطبہ شروع کیا کہاں سے جہاں سے مخلوق پیدا ہونا شروع ہوئی اس وقت سے لے کر حضور نے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک دوزکیوں کے دوزک میں داخل سب کچھ بہیا تھا اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا حضور نے شاہ کی نماز پڑھی توجہ فرمانا بڑی خوبصورت حدیث ہے حضور نے شاہ کی نماز پڑھی شاہ کی نماز پڑھنے کے بعد حضور نے نوافل شروع کر دی حضور فرماتے ہیں میں نفل پڑھ رہا تھا کہ میری طبیعت بوجل ہوئی میں نے اسی حالت میں رعیت ربی فی آسان سورت میں نے اپنے رب کا دیدار کیا آپ نے کبھی فرشتہ دیکھا ہے آپ نے کبھی فرشتہ دیکھا ہے جن میرا نبی کہہ رہا ہے میں نے رب کو دیکھا تو پھر میری اور حضور کی آنکھیں برابر تو نہیں نہ ہو سکتی اس لیے میں نے کہا رسولاً حضور بڑی شان حضور فرماتے ہیں رائے تو ربی فی آسان سورت میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت سورت میں دیکھا اللہ سورتوں سے پاک ہے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ بیان فرمائے اللہ کریم نے اشارت فرمایا اے پیار حبیب آسمان کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں مالہِ آلہ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میں نے آج کی یا اللہ تُو بہتر جانتا ہے تُو بہتر جانتا ہے جب میں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کر دی تو اللہ نے پھر کیا فیضان عطا فرمایا حدیث میں آتا ہے حضور نے اشارت فرمایا فَوَدَا يَدَهُ بَيْنَكَ تَفَيَّ فَوَجَتُو بَرْدَهُ بَيْنَسْحَدَا يَيَّ اللہ نے اپنا دستِ قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی تھندک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی فَأَلِمْتُ مَا فِي السَّبَاوَاتِ وَمَا فِي الَّهَرْتَ جو آسمانوں میں تھا وہ بھی جان گیا جو زمین میں تھا وہ بھی جان گیا ہم تو یہی بیان کرتے ہیں یہ حضور نے خود بیان فرمایا جو آسمانوں میں تھا وہ بھی جان گیا جو زمین میں تھا وہ بھی جان گیا ایک حدیث میں آتا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اینا فرمایا اعرضت علی امتی میرے اوپر میری امت پیش کی گئی حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے مجھے ان کا بھی علم دیا گیا ہے جتنے میرا انکار کریں گے مجھے ان کا بھی علم دیا گیا حضور کے زمانے میں منافق ہوتے تھے انہوں نے کہا ہم ہماری خبر نہیں ہے اور حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے سارے لوگوں کا علم ہے قیامت تک کے لوگوں کا علم ہے کہ کون ایمان لائے گا کون کفر کرے گا حدیث میں آتا ہے فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ یہ خبر حضور کو پہنچی تو حضور تشریف لائے مسجد میں فَسَائِدَ الْمِمْبَرِ حضور مِمْبَرِ پہ بیٹھے فَامِدَ اللَّهَ وَسْلَى عَلَيْهِ اور حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ فرمائی جس طرح ہم خطبہ پڑھتے ہیں حضور نے خطبہ پڑھا اور پھر حضور علیہ الصلاة و السلام نے جو پہلا جملہ اشارت پر بایا حضور نے فرمایا مَا بَالُوْ أَقْوَى مِنْ تَعْنُ فِي عِلْمِي اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پہ اعتراض کرتی میرے علم پہ اعتراض کرتی ہے پھر بخاری کی حدیث ہے حضور نے برسرِ مِمبر فرمایا لَا تَسْعَلُونِ أَنشَئِن إِلَّا بَيَنْتُ لَكُمْ بِهِ حضور نے فرمایا میں برسرِ مِمبر اعلان کر رہا ہوں کسی بڑی کسی چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو میں اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں برسرِ مِمبر حضور فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اٹھا اس نے کہا حضور من ابھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب کسی سے جھگڑتا تھا حدیثی میں ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے تیرے تو باپ کا بھی علم نہیں ہے تو ہم سے جھگڑتا ہے تیرے تو باپ کا بھی علم نہیں ہے تو اس نے کہا حضور کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو میں پوچھنوں میرا باپ کون ہے تو یہ معفل ارحام کا علم ہے معفل ارحام کا علم ہے حضور نے فوراً فرمایا ابو کا حضافہ تیرے باپ حضافہ ہے ایک اور آدمی اٹھا اس نے بھی سی قسم کا سوال کیا حضور نے اس کو بھی جواب دے دیا ایک آدمی اٹھا اے نا مدخلی یا رسول اللہ حضور میں جنتی ہوں یا دوست ہی ہوں تو دوست ہی حضور نے یہ بھی بیان فرما دیا پھر حدیث میں آتا ہے صحابہ حضور کے جلال کو دیکھ کر سر جھکائے ہوئے رو رہے تھے حضور فرما رہے تھے سلونی 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 جو پوچھنا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو حضرت عمر حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جب حضور کے جلال کو دیکھا فبارک عمر حضرت عمر گھٹنوں کے بل لفل نبی کے سامنے کھڑے ہوئے گھٹنوں کے بل پاؤں پہ نہیں گھٹنوں کے بل یہ عدب ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں نبی مانتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا یہ بڑا مانا خیر جملہ ہے حضور ہم نے یہ سوال نہیں کیا ہم نے یہ اعتراض نہیں کیا آپ کے علم پر ہم تو آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں نبی کا مانا ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے اس لئے بعض لوگوں نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا نبی کا ترجمہ نہیں کیا اگر نبی کا ترجمہ کر دے تو پوری عقیدے کی امارت ہی گر جائے گی اس لئے انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضور ہم تو آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ شان علم اطاف فرمائی تھی ہم تو یہی بیان کرتے ہیں یہ ساری میں نے آپ کو حدیث سنائی ہیں حضور نے بیان فرمائی ہیں صحابہ نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے میرے نبی کو یہ شان علم اطاف فرمائی اس لئے اللہ نے فرمایا میرے نبی نے کسی بندے سے پڑھا نہیں ہے کسی انسان سے پڑھا نہیں ہے میں نے علم کے خزانے اپنے نبی کو خود اطاف فرمائی حضرت زیادل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ علم کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک استاد ہوتا ہے پڑھانے والا ایک شاگرد ہوتا ہے پڑھنے والا اور ایک کتاب ہوتی ہے جو پڑھائی جاتی ہے اگر مثلا میرے جیسا استاد نہ لیکو تو علم کمزور ہوگا اگر شاگرد کند ذہن ہو علم پھر کمزور ہوگا اگر نصاب تعلیم ٹھیک نہ ہو پھر علم کمزور ہوگا لیکن یہاں تو شان یہ ہے الرحمان علم القرآن اس رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا سکھانے والا اللہ کریم ہے سیکھنے والا مصطفیٰ کریم ہے اور جو کتاب سکھائی جا رہی ہے وہ قرآن حکیم ہے یہاں علم کی کمی کا تصور کیسے ہو سکتا ہے اس لیے ہم حضور کی یہ شانیں بیان کرتے ہیں اگلی حضور کا منصب کیا ہے قرآن نے فرمایا وَيُزَكِّهِمْ میرا نبی لوگوں کے دلوں کا تسکیہ کرتا ہے دلوں کو پاک کرتا ہے کیسے ایک ہی مثال وقت کم ہے ایک ہی مثال آپ کو سناتا ہوں حضور علیہ السلام کعبہ کا تواف کر رہے تھے کعبہ کا تواف کر رہے تھے فضالہ نامی ایک شخص تھا ابھی مسلمان نہیں تھا کافر تھا اس نے سوچا حضور اکیلے ہیں حرم کا تواف کر رہے ہیں میں حضور پہ حملہ کر کے نعوذ باللہ من ذالک حضور کی زندگی ختم کر دوں تاکہ یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے جو ہی فضالہ حضور کے سامنے آیا نہ برے ارادے سے میرے نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور حضور نے فرمایا فضالہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تو بھی پڑھ لیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ فضالہ نے کلمہ پڑھ لیا فضالہ نے کلمہ پڑھ لیا وہ فضالہ جس کے دل میں پہلے کفر تھا شرک تھا میرے نبی کے سامنے آیا تو حضور نے اسے دولت ایمان اتا دے لوگ کہتے ہیں نبی دے کچھ نہیں سکتا نبی تو قرآن دیا نبی نے تمہیں رب رحمان دیا ہے نبی نے تمہیں دولت ایمان دی ہے نبی تمہاری قیامت کے دن شفاعت کرے گا تم کہتے ہیں دیا کیا ہے سب کچھ تم میرے نبی دیں دیا ہے ورنہ تم کسی جانور کے سامنے جھوک رہے ہوتے کسی پتھر پہ سیس لوا رہے ہوتے کسی درخت کے سامنے جھوک رہے ہوتے یہ میرے نبی کا ہی تو فیضان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے رب کے سامنے جھوکا دیا فضالہ کلمہ پڑھ کر باہر دکلتا ہے حرم سے باہر آیا کافر تھا پہلے اس کی ایک عورت سے دوستی تھی وہ رستے میں کھڑی تھی فضالہ کو آواز دیتی ہے فضالہ سر جھکا کر چلا جا رہا ہے وہ چیشتی چلاتی ہے فضالہ توجہ نہیں کرتا جب اس نے زیادہ شور مچایا تو فضالہ جھکی نظروں کے ساتھ کہتا ہے پہلے میں تیری محبت میں گریفتار تھا اب میں محمد عربی کی ظلفوں کا گریفتار ہو گیا اب میں محمد عربی کی ظلفوں کا گریفتار ہو گیا اب میری نظر کسی غیر محرم کی طرف اٹھ نہیں سکتی حضور نے فضالہ کو کتنا قرآن پڑھایا تھا کتنی حدیث سنائی تھی صرف توجہ فرمائی دل پاک کر دیا تھا وَيُزَكِّيهِمْ یہ میرے نبی کی شامل وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ میرا نبی کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے ویسے حضور گفتگو فرماتے تھے حضور کے مو مبارک سے پھول جڑتے تھے صحابہ چنتے تھے لیکن ایک حضور کا ایک اور انداز بھی تھا اپنے غلاموں کو نوازنے کا حضور کا ایک اور انداز بھی تھا فیضان عطا فرما دیتے تھے بس ایک حدیث پاک حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ دو بخاری کی حدیث ہے انہوں نے حضور کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے سارے معاملات چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں حافظہ کمزور ہے مجھے احدیث یاد نہیں رہتی تو حضور فرماتے کسی حکیم سے جا کر پکی لے لو کسی سے ماجون لے لو میں یہ تو کام کرنے کے لیے حافظہ دینے کے لیے میں تو نہیں آیا میں تو قرآن لے کر آیا ہوں میں نے تمہیں قرآن پہنچا دیا میں اکثر کہتا ہوں میرا نبی قرآن بھی لے کر آیا شان بھی لے کر آیا شان بھی لے کر آیا لوگ یہ تو کہتے ہیں حضور قرآن لے کر آئے اللہ کے پیغام رسا ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ نے حضور کو قرآن بھی دیا شان بھی عطا فرماتے شان بھی عطا فرماتے حضور نے اشاد فرمایا ابو حریرہ اب میری محفل لگے تو میرے سامنے چادر پھیلا دینا میں کہتا رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نبی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے نبی خود کہہ رہا ہے چادر پھیلا دے چادر پھیلا دے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلائی تین چلو بھر کر حضور نے چادر پھیلا لے نظر کچھ نہیں آرہا بس اتنا اشارہ فرمایا اور فرمایا دمہ ہوں ابو حریرہ یہ چادر اٹھا کے سینے سے لگا لے حضرت ابو حریرہ کے الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں جس دن سے وہ چادر میں نے سینے سے لگائی ہے مجھے آج تب کوئی بات بھولی میرا نبی کتاب و حکمت کی تعلیم میں دیتا ہے لوگ گمراہی میں تھے پہلے حضور آیت و دولت ایمان اللہ حضور کی محبت عطا فرمائے حضور کا پیار عطا فرمائے حضور کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کبرہ استاد جی کا بہت شکریہ اللہ پاک انہیں کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر نصیب فرمائے بہت سارے علماء کرام آئے سب کا شکریہ گویا اور مزید گفتگو کی ضرورت ہی نہیں رہی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نوی جعفری صاحب دو شیر پیش کریں گے اس کے بعد کی بلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھون سلام ارجِ سلام آجِ زانا ہو کھون تمام حضرات تشریف رکھیں اب انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس کے بعد لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا بارے دکھر تمام مہمان حضرات جو کہ کرسال سے وروال سے روپوال سے کوٹ چودریاں سے ڈھوک منات سے ڈھوک کہوٹ سے جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے میں اپنی جانب سے انجمن غلامانِ مصطفیٰ مولوال کی جانب سے اور برادرم حضرت اللہمہ غلام سمدانی گولوی صاحب کی جانب سے میں آپ کا تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے پیغام دیا ہے کیونکہ وہ پابندے سلاسل ہیں اور جیل سے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے مہمانوں کا جو ہے ضرور استقبال کرنا ہے اور ان کی آؤ مدارت کرنی ہے آپ کا تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ہماری سٹیج کی زینت بنے پیکر اخلاص و محبت حضرت اللہمہ قاضی محمد اکرام صاحب اور انجمن میریہ نصیریہ ویلفیر کے ڈسٹرک چکوال کے صدر حضرت اللہمہ کاری شارق مامو چشتی صاحب حضرت اللہمہ مولانا محمد اضر مناس صاحب حافظ محمد فاروق صاحب حافظ محمد رفیق صاحب اور حافظ محمد افسر صاحب جتنے جتنے آب آب آئے ہیں جن کا میں نام لے سکا ہوں اور جن کا نہ لے سکا میں تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر تقسیم کیے جائے گا آمین اللہمہ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یا الہ اللہ علمین ساڑی حادری اپنی بارگاہ ویج قبول فرما یا اللہ اپنے دین نال اخلاص عطا فرما یا اللہ دین دی بلاؤس خدمت دی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے دوست تشریف لے ہیں سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما حضور دے صدقے یا اللہ حضور دے اہل بیعت دے صدقے جو بیمار نے سب نو شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما جو بے اولاد نے انہنو اولاد نرینہ صالح عطا فرما جو مکروز نے انہن دے قرض دی ادائیگی دے اسباب پیدا فرما جو جو جس پریشانی ویچ مرتلہ نے یا اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما یا الہ اللہ علمین اپنے ذکر دے ذوک عطا فرما اپنے یاد دی توفیق عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطارن زندہ کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ سسارین دے حالت رحم و کرم فرما یا اللہ رحم و کرم دی بارش نادر فرما یا اللہ رحم و کرم دی بارش نادر فرما یا اللہ رحم و کرم دی بارشنا دیر فرم صل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی محمد و آلہ و صحابی اجمعین آمین